حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان کی صاحب زادی تھی ان کا شمار نہایت جلیر القدر تابعات میں ہوتا ہے عام طور پر انہیں فاطمہ تصغرہ بھی کہا جاتا ہے ان کی والدہ کا نام ہمیں اسحاق بنت ترہا بن بیدنہ تھا ان کا نکاح اپنے چچا ذات بھائی حضرت حسن بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا ان سے چار بچے عبداللہ ابراہیم حسن اور زینب پیدا ہوئے ان کی وفات کے بعد ان کا نکاح عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان سے ہوا جن سے دو بیٹے محمد دیباج جو بھی نہایت خوبصورت تھے اور قاسم پیدا ہوئے کچھ سال بعد عبداللہ بن عمرو بھی فوت ہو گئے اس کے بعد حضرت فاطمہ صغرہ نے اپنی باقی زنگی بیوگی کے عالم میں گزار دی ایک دفعہ عبدالرحمان بن زہاد فیری کیونکہ مدینہ کا حاکم تھا اس نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا لیکن بیوگی نے انکار کر دیا اور کہلا بھیجا میں ہر وقت بچوں کی پرورش میں مصروف رہتی ہوں اس نے بہت اسرار کیا بلکہ دھمکیاں تک دے ڈالی اس پر حضرت فاطمہ نے خلیقہ جزید بن عبدالملک کے پاس عبدالرحمان بن زہاد کی شکیت کی وہ سخت غزبناک ہوا عبدالرحمان کو مزول کر کے سخت سزا دی حضرت فاطمہ تصغرہ کا یہ پایا علم و فضل بہت بلد تھا حدیث اور حقہ میں ہاتھ مقام رکھتی تھی اور ان کو ذکر الہی سے بہت شابت تھا اور وہ دھاگے کی کرہوں پر جبان اللہ کی تصمیح پڑھا کرتی تھی ان سے بہت سی حدیثی مروی ہیں ان کا انتقال ایک سو ہجری میں بہت موسیقی موسیقی